بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد روح وصلی علیہ رسول کریم اما بات فاؤ بلہ من شرطہ نواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ٹوپک پہ بحث کرنے جا رہے ہیں وہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال کا فتنہ یہ فتنہ کیا ہے اور دجال کون ہے اور اس وقت کہاں پر ہے اور یہ انسانوں میں سے ہے یا یہ کوئی اور مخلوق ہے اس بحث پہ ہم آج گفتگو کریں گے سمسے بہلے اس بات پر بھول کرتے ہیں کہ دجال کے آنے میں کتنی سچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا اس روایت کو حضرت حضیفہ بن اسید وفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا ہم قیمت کا ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیمت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو انها لن تکوما حتى ترونا قبلها عشر آیات فذکر الدخان والدجال والدابت والدابت الان وطلوع الشمس من مغربها هو نزول عیسی بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم ویاجود وماجود وسلاسة قصوف خصف بالمشرك وخصف بالمغرب وخصف بالجزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من الیمنی تطرد الناس الہ محشیرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا کہ پہلی نشانی جونسی وہ دھوان ہے دوسرا دجال کا فتنہ اور تیسرا دابت الاند یہ ایسا جانور ہوگا جو زمین پر چلے گا مغرب سے سورج کا تروہ ہونا نزول عیسی بن مریم علیہ السلام یاجود ماجود کا خروج مشرق میں خصف مغرب میں خصف جزیرہ عرب میں خصف اور یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو مشرق کی طرف ہاں کر لے جائے گی اسے مسلم صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور اب دجال کے خروج کی ابتداج ان سے ہے وہ ایران کے شہر خراسان سے ہوگی رواہو ابن معجہ سننے ابن معجہ میں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا دجال مشرق کی سر زمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے چمڑا بھری ڈالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اسے ابن معجہ نے روایت کیا ہے اور اب دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے اس بارے میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بالکل بھول چکے ہوں گے ہتر کے آئیمائی مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے حدیث میں آیا ہے انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں اولا ما یبعاتو علی الناس غضبن یغضبو انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا اے نب دجال دجال کا خبر ہے تو اس بارے میں سن نبی دعوت کی حدیث ہے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے حضرت فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لئے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرہ پر پہنچ گیا ہے جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھنچ رہی تھی اس آدمی نے عورت سے بوچا تو کون ہے عورت نے جواب دیا میں جاسوس ہوں ذرا اس محل کی طرف آ میں اس محل میں چلا گیا وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھنچ رہا تھا تو کھو سلاسل میں چکڑا ہوا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کھو کر رہا تھا میں نے پوچا تو کون ہے اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں پھر دجال نے پوچا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے اس آدمی نے جواب دیا ہاں دجال نے پوچا لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نہ فرمانے اس آدمی نے کہا اطاعت دجال نے کہا یہ ان کے لئے اچھا ہے اور ایک اور روایت حضرت فاطمہ بن تکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو دجال شان یا یمن کے سمندر میں موجود ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اب آتے ہیں کہ دجال کون ہے دجال مدینے کے یہندی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف دجال ہے جو پہلے اسلام لایہ علیہ السلام بعد میں مرتب ہو گیا صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سائد ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہتے ہیں ابن سائد نے مجھ سے کچھ باتیں جن کی وجہ سے مجھے اسے برا کہنے میں شرم محسوس ہوئی کہنے لگا میں نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی لیکن اے صحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہو گیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہ ہمدی ہوگا تو میں مسلمان ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی اور میری اولاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے دجال کا مکہ میں داخل ہونا حرام کیا ہے اور میں نے تو حج کیا ہے اور ایسی باتیں کرتا رہا کرید تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتا لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ میں اچھی درہ جانتا ہوں دجال اس وقت کہا ہے اس کے ماباک کو پہچانتا ہوں لوگوں نے ابن سائد سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تُو بھی دجال ہو کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود ربزی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمارا گزر بچوں سے ہوا جن میں ابن سیاد بھی تھا تمام بچے بھاگ گئے لیکن ابن سیاد بیٹھا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بوری لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ اخبار عنون ہو کیا تُو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں وہ بولا نہیں پھر ابن سیاد کہنے لگا کیا تُو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے تو پھر تُو اسے قتل نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے مراد دجال یہ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اس کے بارے میں جتنی مضاعت ملی ہے اہل علم کی تحقیق کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کی حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج کیا لیکن جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لئے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ منورہ میں جیسے کہ آپ نے پیش گئی فرمائی واللہ آلم بس سوال